اسلام علیکم بیورس اس اس ایڈوکیٹ مقبول حسین گپانگ انڈیو آر واشنگ دی لاؤوید مقبول تو آج کا جو میرا مین لیکچر ہے وہ ہے خاص کا لاؤگ ایڈ کا سٹوڈینٹس کے لیے اور وہ یہ ہے کہ آج ہم سی پی سی کے جو فسٹ انٹروڈکٹری اور ڈیفینیشنز ہیں وہ پڑھیں گے سیکشن نمبر ون سیکشن نمبر ٹو یہ سیکشن نمبر ون میں اس کا انٹروڈکشن آجاتا ہے اور سیکشن نمبر ٹو میں جو ہے وہ سی پی سی کی جو ڈیفینیشنز ہیں ان کو ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے وہ بھی ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک جن لوگوں نے میرا چینل لاؤوید مقبول سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے میری ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس سے جو ہے میری حوصل آفضائی ہوتی ہے اور میں مزید آپ کے لئے جو ہے نولیجیبل ویڈیو لے کر آتا ہوں تو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو سی پی سی جو ہے سیویل پروسیجر کوڈ انیس سو آٹھ تو سب سے پہلے اس کا جو ہے انٹروڈکشن پڑھتے ہیں کہ یہ کب انفورس ہوئی کب جو ہے اس کو پاکستان میں لاغو کیا گیا اور یہ کب سے عمل میں لائی جا رہی ہے تو سب سے پہلے کوڈ آف سیویل پروسیجر انیس سو آٹھ جو ہے وہ یہ کب جو ہے انفورس مہی یہ اکیس مارچ انیس سو آٹھ کو جو ہے انفورس میں انفورسمنٹ اس کی ہوئی اور یہ پاکستان میں لاغ ہو گئی an act to consolidate and amend the laws relating to the procedure of the courts of civil judicature whereas it is the expedient to consolidate and amend the laws relating to the procedure of the courts of civil judicature it is hereby enacted as follow پرلی مینری اس کا جو ابتدائی ہے وہ کہا سے ہوا شاہ ٹائٹل، کمانسمنٹ اور اسٹینٹ یہ سیکشن نمبر ون شاہ ٹائٹل اس کا نام کیا تھا کمانسمنٹ اس کا آغاز کب ہوا and extend اس کا دائرہ کار کتنا وسیع ہے this act may be cited as the code of civil procedure 1908 اس کا نام جو ہے یہ cite کیا گیا the code of civil procedure 1908 it shall come into force یہ جو force میں ہوئی on the first day of January 1909 یہ first January 1909 کو enforce میں آئی it extend to the whole of پاکستان تو یہ پورے پاکستان میں لاغ ہو ہوتی ہے تو اس کا شاہ ٹائٹل جو ہے وہ سی پی سی انیس سو آٹھ اور اس کی کمنسمنٹ جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ first June 1909 کو ہوا اور یہ جو extent ہے اس کا دائرہ کار جو ہے وہ پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے یعنی پورے پاکستان میں لاغ ہو ہوتی ہے تو section number two definitions کا ہے تو اس کے ساتھ first جو ہے section number two clause one تو یہ وہ اس میں شامل ہوتا ہے code کی تعریف جو ہے in cloud rules the code میں جو ہیں وہ rules بھی شامل ہوتے ہیں section one clause two جو ہے وہ ہے decree decree کی سے کہتے ہیں decree means the formal expression of an adjudication which decree means جو ہے formal مکمل جو expression ہے اظہار رہے of an adjudication کے درستگی کریں which so far as regards the court expressing conclusively determined کہ وہ حتمی فیصلہ لیتی ہے the rights of the parties parties کے rights کا which regard to all which regards جس میں وہ سب کو شامل ہوتی ہیں or any of the matters in controversy یا کوئی matter جس میں تضاد ہوتا ہے in the suit میں دعوے میں یا کوئی matter میں کوئی تضاد ہوتا ہے and maybe either preliminary or final decree یا تو اپتدائی ہو سکتی ہے یا پھر final ہو سکتی ہے اس میں section two clause two جو decree کے متعلق ہے اس میں یہ بیان کیا گیا کہ ایک جو ہے ایک جج کی جو ہے وہ ایک حتمی فیصلہ ہوتا ہے یا پھر اس کا جو ہے وہ اس کے کسی parties کے درمیان کوئی تضاد ہے کوئی دعویٰ ہو گیا ہے تو اس میں جو ہے ایک جج جو degree پیش کرتا ہے وہ یا تو پھر حتمی degree ہوتی ہے یا پھر preliminary degree ہوتی ہے جو کسی ایک فرد کے خلاف میں پاس ہوتی ہے it shall be deemed to include the reaction of a plant کہ یہ بھی ہے کہ کہیں پر بھی ایک plant جو reject ہو جاتا ہے the determination of any question within section تو ان میں جو question determined کہا جاتے ہیں وہ section number 144 and order under rule 60 اور order جو ہے وہ rule 68 99 101 اور 173 of order 21 میں بیان کیا گیا but shall not in clouds لیکن اس میں شامل نہیں ہوتا تو section 2 clause 3 میں ہے decree holder کہ decree holder کون ہوتا ہے decree holder means any person in whose favor a decree has been passed decree holder جو ہے جس کی favor میں ایک decree pass ہوتی ہے اسے decree holder کہتے ہیں section 2 clause 4 district district means the local limits علاقائی limits ہیں of the jurisdiction jurisdiction of a principal civil courts of original jurisdiction here and after called district courts جس میں local courts آ جاتی ہیں وہ آ جاتی ہے district courts and in clouds the local limits of the ordinary original civil jurisdiction of a high courts اور local limits جو ہے وہ high courts میں بھی شامل ہوتی ہیں تو next جو ہے وہ section 2 clause 5 foreign courts foreign courts جو ہوتے ہیں غیر ملکی عدالتیں means the courts situated beyond the limits of Pakistan which has no authority in Pakistan and is not established or continued by the central government foreign courts means the courts situated beyond the limits of Pakistan جو پاکستان کی limits سے بہر ہوتی ہیں وہ foreign courts کہلاتی ہیں تو government ملازم کون ہوتا ہے government پلیڈر کون ہوتا ہے government وکی انکلاوڈ اینی افیسر appointed by the provincial government ایسا افیسر ہوتا ہے جسے سبائی government نے جو ہے وہ appoint کیا ہوتا ہے to perform all or any of the function expressly imposed by this code on the government pleader and also any pleader acting under the direction of the government pleader جو government pleader وہ ہوتا ہے جسے provincial government hire کرتی ہے اور وہ provincial government کے سارے معاملات جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ plead کرتے ہیں judge جو ہے judge means the presiding officer of a civil court judge جو ہے وہ presiding officer ہوتا ہے under civil procedure code میں کہ وہ civil judge کہ جو ہے judgment means statement given by the judge of the grounds of a decree or order judgment جو ہے کہ وہ decree or order کے مطالق تمام جو grounds ہیں وہ بیان کر دیتا ہے کہ یہ اس کی شادت کب ہوئی اس کے document کب جمع ہوئے یہ کب اس نے suit دیر کیا اس کی دیر کی date اس کے شادت کی date کو سب کو اکھٹا کر کے وہ اپنی جو ہے ایک judgment دیتا ہے کہ یہ دعویٰ کب دیر کیا گیا اس میں plaintiff کب حاضر ہوا defendant کب حاضر ہوا ان میں اس سارے دعویٰ کے بنیاد پر اسے کیا کہتے ہیں judgment تو section 2 close 10 judgment debtor judgment debtor کون ہوتا ہے مدیونی degree means any person against whom a degree has been passed judgment debtor مدیونی degree وہ ہوتے ہیں جن کے خلاف ایک degree جو ہے وہ pass کی جاتی ہے تو جس کے حق ون degree پاس جاتے اسے کیا کہتے ہیں ڈکری holder اور judgment debtor کہتے مدیونی degree جس کے خلاف ایک degree pass کی جاتی ہے تو آج جو تھے